اسلام علیکم میں امجداللہ خانی سپوکسمن ایم بیٹی میں فیلحال مسجد رحمت عالم حسینی علم جو جامع نظامیہ روٹ پر مسجد ہے وہاں پر موجود ہوں حلق اسیملی بہدر پورا چار منار اسیملی کانسٹنسی آتی ہے تو آج جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ہر جمعہ جو ہے مختلف مساجد میں ہم نماز آدھا کرتے ہیں تو اسی صورت میں ڈاکٹر محمد امام تحسین صاحب ہمیں دعوت دیئے تھے تو آج اس مسجد میں میں ہمارے جرنل سیکریٹری جناب سید مصطفی محمد صاحب اور ہمارے سینئر خید جناب سیکندر خان صاحب یہاں پر موجود ہیں ہم لوگ ہمارے ماجد خان صاحب بھی موجود ہیں تو آج نماز آدھا کیا یہاں پر اور اس سے پہلے بھی مستسل میں یہ مسجد کو آتے رہتا ہوں مسجد رحمت عالم جو ہے دو ہزار چودہ میں خائم کی گئی تھی ایچولی یہ ہمارے سید احمد محی الدین صاحب یہاں پر موجود ہے ذرا سامنے آئی ہے تو آپ یہ جو ہے ہمارے سید احمد محی الدین صاحب کا یہ ذاتی مکان تھا یہاں پر اس علاقے میں جو ہے مسجد دور ہو رہی تھی لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے آپ کو دو لڑکیاں ایک لڑکا تھا لڑکے کا انتخال بہت ینگ عید میں ہوا اور دو لڑکیاں ہیں آپ کو تو آپ کیا کیے یہ مسجد کے لیے بہت کم دامے دے دیئے تھے حالانکہ ویسا تو یہ جائزہ جو ہے ستر ہسی لاکھ روپے کی تھی اس وقت میں لیکن جملہ تھٹی ہے چالیس لاکھ میں تائے کر کے دیئے تو اس وقت میں پیسے جمع کر کے آپ کو بیس لاکھ روپے ادا کر دیئے تھے بیس لاکھ روپے ابھی باقی ہے اس مسجد کے آپ کو ادا کرنے کا لیکن دوہزار چودہ میں مسجد خائم ہو گئی دھیرے دھیرے جیسا جیسا چندہ آتا آہ ویسا جیسا یہ لاکھ روپے جمع ہوتے ان کو دے دیتے تو اب فی الحال اس میں جو ہے مسجد کے مسجد میں پانچ وقت کا نماز جمعے کی نماز اور آہ یہاں پر ایک مدرسہ بھی چالو کی ہے اس مدرسے میں جو ہے خالی جب سے قرآن یا دینی تعلیم نہیں بلکہ مکمل آپ دیکھ سکتے یہاں پر ایک تو آہ موڈن ایڈوکیشن یعنی یہاں پر انگلیش سائنس میتز کے ساتھ ایک ریجنل لینگویج تلوی پڑھائی جا رہی ہے اور آزان کی ٹریننگ دی جا رہی ہے بچوں کو یہاں پر لڑکیاں بھی آتی ہیں مدرسے میں بعض آفتہ ایک ہمارے ڈاکٹر امام تحسین صاحب ایک کاؤنسلنگ سنٹر بھی چلاتے ہیں جو میاں بیوی کے کوئی جھگڑے ہے تو وہ بھی یہاں پر کئی واقعات میں میں خود ہمارے پاس کئی ایسے میاں بیوی کے جھگڑے آئے تو آپ کے پاس ہم ریفر کرتے ہیں ان کے پاس بعض آفتہ لیڈیس کاؤنسلرز ہے یا پنخواہ دے کے لیڈیس کاؤنسلرز کو رکھیں کچھ فری والنٹرلی بھی کام کرتے ہیں آپ کی آئیلیا خود اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیدر آباد مہیلا منڈل کے نام سے یعنی جو میں اکثر کہتا ہوں کہ مساجد میں کاؤنسلنگ ہونا میاں بیوی کے جھگڑوں کی تو یہاں پر ہیدر آباد ویل فیر سوسائٹی کے نام سے ایک سوسائٹی بھی چلائی جاتی ہے اور امرائیڈری کی کوچنگ ہے کمپیوٹر کی ٹرین ہارڈ ویر اور سافت فیر کی آپ کے مسجد رحمت عالم میں جو مدرسہ چلایا جا رہا ہے اس میں ٹریننگ دی جاتی ہے تو برحال دوہزار چودہ سے مسجد جہد چل رہی ہے اور پچھلے دس سال سے ہمارے ڈاکٹر محمد ہمارے حافظ محمد مکی خان صاحب آپ جو ہے حافظ قرآن ہیں یہیں خطیب و امام ہیں آپ پانچ وقت کا نماز یہاں پر ہوتی ہے آپ کی خدمات ہے تو بعض اخت ایسا ہو جاتا کہ امام صاحب کی تنخواہ بھی نکلنا مشکل ہو جاتی ہے بہت قسمہ پرسی جی ہاں امام صاحب بول رہے ہیں کہ پانچ مہینے سے آپ کو تنخواہ نہیں ملی ہے اور میں ابھی پوچھا کہ بھئے آپ کو گورنمنٹ آف تیلنگانہ کا جو امام اور موزن کو تنخواہ دی جاتی ہے کیا وہ تنخواہ مل رہی تو بولے وہ بھی نہیں مل رہی ہمارے کو تو بہرحال آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں ماہ رمضان بلکل ایک دو چار دن میں شروع ہونے والا ہے اور اس میں جو ہے لوگ مساجد کے لیے مدرسوں کے لیے اپنا تاؤن کرتے ہیں تو آپ کے تاؤن میں اس مسجد رحمت عالم مدرس رحمت عالم کو بھی پیش نظر رکھی ہے بتائیے کہ ایک امام جو ہے پانچ مہینے کی تنخواہ اس کو نہیں ملی اور اپن گھر میں اگر کسی کو ملازم رکھتے ایک مہینے کی تنخواہ نہیں دیے تو دوسرے دن انہیں نہیں آتا یا اپن کوئی کاروبار میں پیسے دالے اپنے کوئی دس دن انہیں لیٹ کر دیا تو پناہ گھر چلنا مشکل ہو جاتا تو ایک امام پانچ مہینے کی تنخواہ نہیں ملی تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد پہلے یہ امام صاحب کی تنخواہ ان کو پھٹ جائے تو وہ کتنی تنخواہ ہے میں آپ کو اس میں ڈیٹیل بعد میں میٹر میں دیوں گا تو برحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس میں کئی کام ہے ابھی میں نماز پڑھ رہا تھا ساؤنڈ سسٹم ہم دیکھیں یہ ساؤنڈ سسٹم بلکل خراب ہو گیا امام صاحب کیا نماز پڑھا رہے ہیں کیا دعا کر رہے ہیں پیچھے مسلیوں کو سمجھ میں نہیں آرہا پورا ساؤنڈ سسٹم اگر کوئی صاحبِ خیر مسجد کو لاکر نیا ساؤنڈ سسٹم ڈال بھی ساؤنڈ سسٹم ہونا یہ چھوٹا موٹا نہیں جو پچیس تیس ہزار روپے میں آتا کیونکہ میں کچھ دن پہلے کلکتے کے تین چار مساجد کو دلائے اور یہاں پر جو ہے پوری فلورنگ بھی خراب ہو گئی مسجد کی یہ مسجد کے بیچ میں یہاں پر ایک بولی ہے اس کو موٹر کو اندر کرنا ہے تاکہ کیونکہ مسلیاں آئے گئے تو جو ہے مسجد میں ٹھوکر لگ جاری یہاں پر مار لگ رہی باہر فلورنگ نہیں ہے اور یہ پوری مسجد بھرنے کے بعد میں لوگ دھوپ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو باہر کا جو سہن کھلا ہے اس میں ٹین چڑھ ڈالنا چاہ رہیں آج کل جو فائبر کا بلو کلر کی ٹین آتی اس کو ڈال کے تاکہ بارش میں اور دھوپ سے مسلیاں بچ سکے ایسا تو برحال زیادہ لمبی گفتگو نہیں کیونکہ یہ مسجد کی تاون کا معاملہ ہے ان کا اکاؤنڈ نمبر جو ہے ہم آپ کو اکاؤنڈ نمبر سکس ٹو تری ایڈ فور تری ون زیرو نائن تری فور آئی ایف ایسی کورٹ ایس بی آئی این زیرو زیرو ٹو زیرو زیرو سکس ایڈ حسینی علم برانچ ہے کیونکہ یہ مسجد کا جائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں ہم گوگل پہ نہیں کھول سکتے اگر کوئی صاحب خیر کیونکہ اکاؤنڈ میں پیسے ٹرانسفر کرنا بہت مشکل ہے تو اگر کوئی صاحب خیر گوگل پہ کرنا چاہ رہیں تو یہ جو ہمارے ڈاکٹر امام تحسین صاحب ہیں ان کے لڑکے کا محمد طالب افریدی کا یہ ان کے فرزند ہے یہ آپ پورا مدرسہ اور مسجد آپ کی نگرانی میں چھے ایک ینگ ایج میں مدرسے کی نگرانی کرنا ہے بہت کم لوگوں کی اس کی آئی سی دمیداری ملتی ہے تو ان کا بھی کنٹیک نمبر ہے نائن ون ایٹ ٹو سیون فائی ٹو سیون تری ایٹ ان کا نمبر ہے میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مسجد کو اور اس مدرسے کو آباد رکھے خائم رکھے اللہ سے دعائے کہ اللہ تعالی اس مسجد کو تا خیامت تک آباد رکھے اور اس مدرسے میں اور بچوں کو بڑھائے یہ بالکل فری دینی تعلیم پلس ٹیکنیکل کورسس دیے جا رہے ہیں ایک بڑا کام لے رہے ہیں اللہ تعالی ڈاکٹر محمد امام تحسین صاحب سے اور ہمارے سید مصطفی محمد صاحب بھی بہت جڑے ہوئے رہتے کیونکہ ان کا مکان بازو کی چھے ہمارے سکندر خان صاحب ہیں ہمارے ماجد خان صاحب ہیں یہ سب لوگ اس مسجد میں جڑے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں ہمارے امام صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کو دعا کریں اور انشاءاللہ اللہ چاہتو بہت جل اللہ حمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا لسیدنا محمد مبارک وسلم اللہم انتا السلام ومنتا السلام تبارک ربنا وطالی تیاظ الجلال والکرام ربنا آقینا في الدنيا حسانة وفل آقیراتی حسانة وقین عذاب النار ربنا ظلمنا آقسنا وإن لم تغفل لنا بترحمنا لنكونن من القاسرين اللہم انی اسلک العفا والعافیتا في الدین والدنيا والآقیرہ اللہم رب ارحمهما كما رب یانی صغیرہ اللہم ربنا اغطیر لي ولبالدی ولمؤمنین یوم يقوم الحساب اللہم اغطیر لي جميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحياء منهم الامات انك سميع قریب مجیب الدعوات یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اے میرے مولا پاک پروردی علی علم اے رب ذو الجلال ہم سب کے مناہوں کو معاف فرمائے یا اللہ ہمارے قطاعوں کو درگزر فرمائے یا اللہ کے قطاعوں کو قبول یا اللہ کے قاموں کو قبول جو حمد الدولار خان صاحب یہاں پہ آئے ہیں جس مقصد سے آئے ہیں اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما مولا ان کو سہت عطا فرما سہت کاملہ عاجلة شفا عطا فرما یا اللہ روحانی اور جسمانی تندرستی عطا فرما یا اللہ ان کے جو بھی خدمات ہیں اس کو خبول فرما مولا ان کے خدمات کو خبول فرما مولا اس کا ثواب زیادہ سے زیادہ عطا فرما مولا جیسی تیری شان ہے ویسا ثواب عطا فرما مولا ہر نیک کام میں آگے آگے رہتے ہیں مساجد کے کام میں مدرسے کے کام میں اور لوگوں کی خدمات کرتے رہتے ہیں مولا ان کے جو بھی خدمات ہے اس کو خبول فرما مولا زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرما سہتے کاملہ عجلہ شفاہ عطا فرما یا اللہ روحانی اور جسمانی تندرستی عطا فرما یا اللہ ہر چھوٹی ہر بڑی بیماری سے ان کی حفاظت فرما مولا ہر بیماری ہر بلا ہر وبا ہر پریشانی سے ہر مسیبت سے ہر عاپت سے ہر بلیاز سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما مولا ظالمین کے ظلم سے حفاظت فرما مولا جلنے والوں کی جلن سے حفاظت فرما مولا بد نظر سے حفاظت فرما مولا ہر قسم کی شرارتوں سے حفاظت فرما مولا عافت و بلیات سے حفاظت فرما یا اللہ جو امام تحسین صاحب جو ہے اس مسجد کی ذمہ داری لیے وے مسجد کی اور مدرسے کی مولا مولا انہیں کامیابی عطا فرما مولا ان کی غیبانہ مدد عطا فرما مولا غیبانہ مدد عطا فرما یا اللہ ہم سب کو سہت عطا فرما سہتے کاملہ عجلہ شفاہ عطا فرما یا اللہ روحانی اور جسمانی تنرستی عطا فرما یا اللہ عالم اسلام کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ جو مسلمان بھئی پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو مسلمان بھئی بے روزگار ہیں انہیں روزی سے لگا دے مولا جو روزیوں سے لگے ہوئے ہیں اس میں خیر و برکتیں عطا فرما یا اللہ ہم سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما یا اللہ ہم سب کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکات والے معاملات عطا فرما یا اللہ بچوں کا مستقبل اچھا بنا یا اللہ انہیں دینی اور دنیاوی تعلیم سے نواز دے یا اللہ انہیں نیک اور صالح بنا یا اللہ ہم سب کو پنجگانہ نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ مرت وقت کلمہ نصیب فرما یا اللہ موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کو آسان فرما یا اللہ ہمارے نعم اعمال دانہات میں نصیب فرما یا اللہ ہماری بخشش فرما یا اللہ ہماری مغفرت فرما یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے والدین کی گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے والدین کی قطعوں کو درگزر فرما یا اللہ ہمارے والدین پر رحم و کرم فرما یا اللہ جن جن کے والدہ والد رشتہ داروں میں چھوٹے بڑے اس دنیا سے پردہ فرما چکے مولا ان کی بخشش فرما مولا ان کی مغفرت فرما مولا ان کے درجات کو بلند فرما مولا ان جنت الفرداس میں عالی سے علی مخام عطا فرما یا اللہ جن جن کے والدہ والد حیات ہیں انہیں ایمان کے ساتھ صحت وعافیت کے ساتھ ان کی عمر درازگی فرما یا اللہ ان کی عمر میں بے پنہ برکتیں تا فرما یا اللہ ان کا سایہ تعدیر خائم و دائم فرما یا اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ صحت وعافیت کے ساتھ ہم سب کی عمر درازگی فرما یا اللہ ہم سب کی عمر میں بے پنہ برکتیں تا فرما یا اللہ بروز قیام السرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ بروز قیام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جامع کسر پینہ نصیب فرما یا اللہ جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے باستے کہاں ہیں مولا ان سبی کے جائز مخاصد کو پورا فرما یا اللہ یہاں پہ جتنے لوگ حاضر ہوئے مولا جس مقصد سے حاضر ہوئے مولا اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما مولا جو بھی دل میں دعائیں لے کر بیٹھے ہیں مولا ان کے دل میں جو بھی دعائیں ہیں تو بہتر جانتا ہے مولا ان کے دل میں جو بھی دعائیں چل رہی ہیں مولا اپنے فضل و کرم سے خبول و مقبول فرما یا اللہ جو مانگا گیا ہے وہ عطا فرما یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما یا اللہ ہماری اس توٹی پوٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و تفیل میں خبول و مقبول فرما خال اللہم تبارک و تعالی بیشانی حبیبی ان اللہم و ملائکہ تہوی صلونا علی النبی یا ایوہا اللہ دینا منو صلو علیہ وسلم و تسلیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علیہ و صحبی عبدال صلواتکا و عدد معلوماتکا و بارک و سلیم بفضل سبحان ربک رب العزتی اما اسیفون و سلامن علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین